السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یہ مشہور شعر انجینئر محمد علی مرزا اکثر و بیشتر اپنے کیو این اے یعنی سوال اور جواب کی نشست میں دو رایا کرتے تھے اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے ان کے سلسلے میں بہت سی باتیں آپ کی خدمت نے پیش کی ہیں ہم آج کی اپنی اس ویڈیو میں تھوڑا سا اس طرف آپ کی توجہ لے جانا چاہتے ہیں کہ انجینئر علی مرزا سے آخر جو غلطیاں ہوئی ہیں ان میں بڑی غلطیاں کون سی ہیں ہم ویڈیو کو زیادہ لمبا بھی نہیں کریں گے اور بہت مختصر بھی بات نہیں کریں گے البتہ اس بات پر آپ کی توجہ لے جانا ضرور چاہیں گے کہ انجینئر علی مرزا صاحب جو اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ نہ وہابی ہیں نہ بابی ہیں وہ علمی اور کتابی ہیں تو کتابوں کے حوالے سے ان کے سلسلے میں کچھ باتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں جو ان کی بنیادی غلطیاں ہیں ان میں ان کی سب سے پہلی بڑی اور بنیادی غلطی یہ ہے کہ ان کا جو علم ہے وہ بغیر استاد سے حاصل کیا ہوا علم ہے یعنی انہوں نے باقاعدہ پرٹیکولر کسی استاد سے علم حاصل نہیں کیا اگرچہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے حافظ زبیر علی زعی رحمت اللہ علیہ سے علم حاصل کیا لیکن حافظ زبیر علی زعی صاحب کے خادم نے باقاعدہ اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ انجینر علی مرزا نے ان سے علم حاصل نہیں کیا ہے بلکہ وہ صرف سوال و جواب کے لیے کبھی کبھی آتے تھے اور سوال و جواب کرتے تھے ہاں انہوں نے اپنے بارے میں یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے مولانا اسحاق صاحب جہالوی سے بھی علم حاصل کیا ہے مولانا اسحاق صاحب جہالوی اب اللہ کو پیادے ہو گئے ہم ان کے بارے میں کوئی تفسرہ نہیں کریں گے لیکن ان سے بھی ان کی تعلیم کا سلسلہ کوئی زیادہ دیرپا نہیں ہے کوئی زیادہ صحبت ان کو نہیں ملی ہے الغرز گویا کے بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ ان کا علم بغیر استاد کے ہے اب علم بغیر استاد کے کتنا نقصان دے ہے ہم اس سلسلے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں ہم اپنی یہ بات ایک بڑا مختصر سا رسالہ ہے مولانا فیصل احمد ندوی صاحب کا جو میرے سامنے ہیں علم بلا استاد اور اس کے خطرات یہ کتاب ہے کتابچہ ہے جو مولانا فیصل ندوی جو بڑے محقق عالم دین ہیں ندوت العلماء میں استاد ہیں ان کی اس کتاب سے دو تین اقتباسات آپ کے سامنے نقل کر رہے ہیں تفصیل آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں مولانا فیصل احمد ندوی نے امام اوزائی کا قول نقل کیا ہے فرماتے ہیں کہ جب علم نا اہل لوگوں کے پاس آ جاتا ہے تو وہ اساتذہ سے بے اعتنائی کرتے ہیں اور صرف کتابوں سے علم حاصل کرتے ہیں تو علم ان کے ہاتھ میں کھلوار بن جاتا ہے گویا کہ وہ علم سے کھلوار کر رہے ہوتے ہیں نمبر دو امام نووی رحمت اللہ علیہ جو مسلم شریف کے شارع ہیں وہ بڑے مشہور و معروف آدمی ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ائمہ اور شیوخ یعنی پرانے جو علماء ہیں یہ ہمارا روحانی سلسلہ ہے اور روحانی سلسلہ ہی نہیں ہمارا علم کا شجرہ نصب ہے اور اگر یہ علم ان کے بغیر ہو تو جیسے بغیر شجرے کے بغیر باپ کے ایک استاد ایک لڑکے کا نصب کنزور پڑ جاتا ہے یعنی اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ثابت النصب نہیں ہے اسی طرح بغیر استاد کے جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہ علم بھی قابل اعتبار نہیں ہوتا ہے اس بات کو امام نووی نے تہذیب الاسماء واللغات کے اندر صفحہ نمبر گیارہ اور جل نمبر ایک پر لکھا ہے آگے چلیے تیسری بات امام ابن حجر حسمی رحمت اللہ علیہ یہ بھی بڑے پائے کے لوگوں میں ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو کتابوں سے علم حاصل کرتا ہے یعنی جس کے علم کا مدار صرف کتابیں ہوتی ہیں وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا یہ بات انہوں نے الفتاوہ الحدیثیہ کے اندر لکھی ہے صفحہ نمبر انیس اور یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے جو نقل کی ہیں یہ مولانا فیصل احمد ندوی کی اس کتاب سے بلکہ یہ کتابچے سے نقل کی ہیں اور بھی اس کے علاوہ بڑی تفصیلات وہاں موجود ہیں جس سے آپ کی آنکھیں کھلیں گی اور آپ کو بہت سی بات سمجھ میں آئیں گی تو پہلی بنیادی غلطی انجینئر علی مرزا صاحب کی یہ ہے کہ انہوں نے جو علم حاصل کیا ہے وہ بغیر استاد کے حاصل کیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سے مسائل میں ان کا قدم فسلا ہے وہ خود بھی گمراہ ہوئے ہیں اور دوسروں کے بھی گمراہ کر رہے ہیں جیسے میں موٹی سی بات بتا دوں آپ کو جو ان کی دوسری بڑی غلطی ہے جس کو میں دوسری بڑی غلطی مانتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ براہراس کوئی حدیث کوٹ کرتے ہیں بخاری شریف سے مسلم شریف سے ترمیزی سے مستدرک کی حاکم سے ابودعوش شریف سے یا نصحی شریف ان کتابوں سے جو موتبر کتابیں ہیں حدیث نقل کرتے ہیں اور اس کو آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور اس کے مقابلے پر جو دوسری احادیث آتی ہیں اس کو وہ نقل نہیں کرتے ہیں یعنی دنیا کو وہ ایک طرح کا دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں یعنی اپنے مطلب کی جو احادیث ہیں اس کو وہ نقل کرتے ہیں اور پھر جو دوسرا سائیڈ ہوتا ہے دوسرا پکش ہوتا ہے اس سلسلے کی بات وہ نہیں کرتے ہیں یہ علمی بددیانتی ہے جیسا کہ وہ ایک مسئلے کو بہت زیادہ اچھالتے ہیں اور وہ مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خلافت میرے باست تیس سال لہے گی اور پھر اس کے بعد کارٹ کھانے والی گویا کہ بادشاہت آ جائے گی اس حدیث کو وہ نقل کرتے ہیں اور بہت زور دیتے ہیں اور اس سے متعلق اور بھی جو حدیثیں ہیں اس کو نقل کرتے ہیں اور اس پر زور دیتے ہیں یہاں پر جو بات ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں اور جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اس سلسلے کی اگر تمام احادیث کو سامنے رکھا جائے اور پھر بات کی جائے تو بات میں زیادہ وزن پیدا ہو جائے گا یاد رکھیے مسلم شریف کی غالبا یہ روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ میرے بعد بارہ ائمہ ہوں گے بارہ امام میرے بعد ہوں گے جو حق پر ہوں گے اب بارہ امام کہاں تک جاتے ہیں میں اس پر ابھی گفتگو نہیں کروں گا میں اس پر ابھی بات نہیں کروں گا اس پر بات تو بعد میں ہوگی کبھی انشاءاللہ لیکن یہ حدیث آپ نے کیوں کوڑ نہیں کی اور ان بارہ اماموں سے کون سے امام مراد ہیں بارہ خلفہ سے کون سے خلفہ مراد ہیں یہ آپ کو بات کرنی چاہیے تھی اگر یہ بات بھی آپ رکھتے اور یہ والی بات بھی رکھتے تو پھر بات آپ کی کمپلیٹ ہوتی ان کمپلیٹ بات نقل کرنا یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے اور بہت بڑا بلنڈر ہے اپنے مطلب کی بات نقل کر جانا اور جو اپنے خلاف پڑھ لیئے اسے چھوڑ جانا تیسری بات جو وہ اکثر و بیشتر لوگوں کے سامنے نقل کرتے ہیں اور وہ بات یہ ہے کہ مولویوں نے اپنی دکانیں کھول لکھی ہیں اور ان مولویوں کی دکانیں میں بند کرواؤں گا اور ان کے دکانوں پہ تالے لگ جائیں گے اور وہ اس زمن میں سب سے زیادہ جس بات کو ہوا دیتے ہیں وہ بات ہے ائمہ کے درمیان پیش آنے والے اختلافات جو فروعی اختلافات ہیں مثال کے طور پر آمین بالجہر کہنا مثال کے طور پر رفعیدین کرنا مثال کے طور پر ہاتھ اوپر باندھنا مثال کے طور پر چھوٹے چھوٹے جو دیگر مسائل ہیں اس پر وہ گفتگو کرتے ہیں اور ایسا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بات وہ بتا رہے ہیں بس وہی صحیح ہے اور باقی سب نے اپنی دکانیں کھول لکھی ہیں میرے عزیزوں میرے پیارے نوجوانوں اگر علم سے آپ کا تعلق ہو جائے اور اگر آپ صرف ایک طرفہ بات سننے کے عادی نہ ہو اور آپ کراس چیک کرنے والے بن جائیں تو آپ کے سامنے اس انسان کی حقیقت اچھی طرح کھل کر سامنے آ جائے گی میں یہاں آپ سے ایک بات ارز کرنا چاہوں گا علماء کے درمیان اختلاف کیوں ہوتا ہے یہ ایک پورا فن ہے یہ ایک پورا موضوع ہے جس پر پی ایڈی ہو چکی ہے یہ پورا فن ہے جس پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں یہ ایک پورا فن ہے جس پر باقاعدہ بڑے بڑے علماء نے کتابیں لکھ کر اپنے یعنی جو یہ سارے عیمہ گزرے ہیں ان کا اختلاف نفسانی اختلاف نہیں تھا بلکہ ان کا اختلاف اشتہادی اختلاف تھا سرے دس میں آپ سے کہنا چاہوں گا یہ کتاب ہے بہت شاندار کتاب ہے یاسل میں شیخ عوامہ کے کتاب ہے جو شیخ عبدالفتہ ابو غدہ کے شاگر تھے لیکن اس کا ترجمہ ہوا ہے یہ اور اس کتاب کا نام ہے فقہی مسالک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ترجمہ کیا ہے فرید حبیب ندوی صاحب نے جو بڑے اچھے فاضل و قابل آدمی ہیں علیگر میں رہتے ہیں امام بخاری ریسرچ فاؤنڈیشن سے یہ کتاب چھپی ہے وہاں سے حاصل کیا ہوتی ہے اگر آپ صرف اس پتلی سی کتاب کو جس کی زخامت میرے خیال میں سو صفے سے بھی کم ہے جیہاں کل پچاسی صفے کی یہ کتاب ہے اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ائمہ کے درمیان اختلاف کیوں ہوتا ہے شیخ عوامہ نے پورے طور پر اس بات کو ثابت کیا ہے کہ احادیث مبارکہ اور صحیح احادیث میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے وہ کانڈیڈکٹ کر رہی ہوتی ہیں ایک مشتہید ایک حدیث لے لیتا ہے اور ایک مشتہید دوسری حدیث لے لیتا ہے ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں اس پر تفصیل سے بات کریں گے اور آپ کے سامنے یہ بات لائیں گے کہ آخر دنیا کو کیوں بے حقوب بنایا جا رہا ہے اچھے اچھے لوگ اس سلسلے میں بے حقوب بنے ہوئے ہیں الجھنوں کا شکار ہیں خلجان کا شکار ہیں وہ اسلام پر شک کرنے لگے ہیں شکوک و شبہات ان کے دل کے اندر آنے لگے ہیں مجھ سے خود میرے طلبہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ فنہ جگہ یہ آئی ہیں فنہ جگہ یہ آئی ہیں یہ کانڈیڈکٹ کیوں کر رہی ہوتی کیوں ہیں کانڈیڈکشن کیسے ہیں ان کے اندر یہ علمی مباحث ہیں اسے عوام کیا جانے اسے عوام کا کیا واسطہ عوام کو سیدھی سیدھی بات بتانی چاہیے اور اس سلسلے میں میں آپ سے اور آگے ارز کروں گا کہ اگر صاحبِ ذوق ہیں آپ اور اگر آپ کو عربی آتی ہے تو یہ دوسری کتاب میں اسکرین پر سامنے کر رہا ہوں الاختلاف بین الائم ازبابوہ و عواملو بہت شاندر کتاب شیخ الادیس مولانا محمد زکریہ کانڈلوی رحمت اللہ علیہ کی اصل اردو میں تیز کی تعریف ازجد قاسمی صاحب نے کیا اور تخریج و تحقیق و تعلیق ہمارے مشرف بہمد معاویہ سعیدی زیدہ مجدہم نے کیا بہتی شاندار کتاب ہے حضرت مولانا سید شاہی صاحب مظاہری رحمت اللہ علیہ نے اس کو باقاعدہ چھبایا ہے اگر آپ صاحبِ ذوق ہیں تو اس عربی کتاب کا مطالعہ کر کے دیکھئے آپ کے ساتھوں طبق روشن ہو جائیں گے اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دراصل ائمہ کے درمیان پیش آنے والا اختلاف کیا اختلاف ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے اس کے ازباب کیا ہیں اس کے عوامل کیا ہیں اس کے پسے پردہ کیا چیزیں ہیں نصوص کا فہم ہے باقاعدہ ایک پوری لسٹ ہے ایک پوری فیرس ہے یہ موقع نہیں کہ میں تفصیل سے اس پر آپ کے سامنے بات کروں میں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں اس پر بات کروں گا آپ سے البتہ میں سر دست صرف کچھ باتیں بتا دے رہا ہوں کبھی کبھی حدیث کے صحیح ہونے کی شرطوں میں اختلاف ہوتا ہے کبھی ضعیف حدیث پر عمل کرنے کے بارے میں ائمہ کے درمیان اختلاف ہے آپ تو بابی ہیں آپ تو وہابی ہیں آپ نہ بابی نہ وہابی کچھ نہیں ہیں آپ تو علمی اور کتابی ہیں پڑھئے ذرا الفاظ حدیث میں کبھی اختلاف ہو جاتا ہے کبھی الفاظ حدیث کے اعراب میں اختلاف ہوتا ہے اس لئے ائمہ میں اختلاف ہوتا ہے کبھی فہم حدیث میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کبھی متعارض احادیث کے درمیان تطبیق اور ترجیح میں اختلاف ہوتا ہے کبھی احادیث کی واقفیت میں اختلاف ہوتا ہے کسی مشتہید تک کوئی حدیث پہنچی کسی تک نہیں پہنچی کبھی اس کے اعراب میں یہ پورا ایک علمی سلسلہ ہے ایک چین ہے آپ اس کو یہ کہہ کے کہ مولویوں نے دکانے کھول لکھی یہ بلکل غلط بات ہے یہ غیر علمی بات ہے یہ عوام کو گمراہ کرنے والی بات ہے آپ سنجیدگی سے بات کریں اور جو علماء آپ سے بات کرنے آتے ہیں آپ کے دعوے تو بڑے بلند دعوے ہیں آپ تو قیامت تک کا وقت دے رہے ہیں لوگوں کو تو پھر آپ بات کیوں نہیں کر رہے ہیں بیٹھ کر اور وہ بھی ایک برعلوی مسئلک کی عالم دین سے بات نہیں کر رہے ہیں آپ کو بات کرنی چاہیئے تھی ہم خود مانتے ہیں کہ آپ نے اس سلسلے میں بڑا اچھا کام کیا ہے توحید کی بڑی شاندار دعوت آپ کے ہاتے چلی ہے اور آپ نے لوگوں کو توحید پر لانے کی کوشش کی ہے بہت ہی شاندار بات ہمارے دوست ہمارے بلکہ بڑے میں بڑا مانتا ہوں مفتی یاسر ندیم الواجری صاحب نے کہی تھی کہ ایبسلوٹ تو کہیں بھی شر نہیں ہوتا ہے خیر بہت آپ کے ذریعے سے وجود میں آئی میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں اور نہیں میں بہت زیادہ طرف دار ہوں گمراہ ہے میں دونوں کو گمراہ مانتا ہوں اور یہ بلکل نصوص کی روشنی میں اور فہم کی روشنی میں انہیں غلط مانتا ہوں اور آپ کو بھی غلط مانتا ہوں البتہ آپ کا نقصان زیادہ ہے آپ سے ایک بڑا فتنہ برپا ہو گیا ہے جو ہمارا بریلوی مسلح کے علماء ہیں زائد سی بات ہے وہ تو ان کو تو ہم لڈو کہتے ہیں وہ تو بہت ساری چیزوں میں ہم سے الگ ہیں اور ان کے تو واضح سری بڑے کمزور دلائل ہیں اس پر تو کیا بات کرنا وہ ساری دنیا کے سامنے روشن ہو چکے ہیں اس پر تو کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ مناسب بات نہیں ہے آپ کی یہ بہت بڑی غلطی ہے آپ کی اور تیسری یہ کہیے چوتھی بات یہ ہے کہ آپ جو یعنی ہمارے اکابر اولیاء اللہ ہیں ان کی توہین کرتے ہیں اور کتابوں سے ان کے واقعات نکال کر لاتے ہیں اسے بیان کرتے ہیں تو دراصل یہ بات تو میں بھی کرتا ہوں جو ہمارے بریلوی علماء اس طرح کے علول جلول بیان دیتے ہیں اور بغیر حوالوں کے دیتے ہیں بے سر پیر کے جو بیان دیتے ہیں سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں ہو سیدنا خواجہ مہددین چشتی کے بارے میں ہو اور دیگر ہمارے بزرگان دین کے بارے میں ہو جو بات کرتے ہیں ہم اس سے بالکل متفق نہیں ہیں مجھے تو اس وقت بہت شاندار بات اپنے استاد مفتی سعید صاحب رحمت اللہ علیہ کہ یاد آئی مجھے صحیح صاحب نے بہت شاندار بات فرمائی کہ حضرت آپ کرامت کے واقعات کیوں نہیں بیان کرتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ میں کرامت کو مانتا ہوں تو سائل نے سوال کیا پھر بیان کیوں نہیں کرتے کیا وہ واقعات ہوئے نہیں ہیں کیا آپ کو اس میں تردد ہے کیا آپ کو اس میں شک ہے تو حضرت نے فرمایا نہیں نہیں بلکل نہیں کرامتیں ہوئی ہوں گی لیکن کرامتوں کو نقل کرنے کا جو سلسلہ ہے چین آف نیریشن ہے اس پر مجھے اعتبار نہیں ہے کیونکہ اس کے لکھنے والے زیادہ متبر لوگ نہیں ہیں تو آپ اس کو بیان کریں اور اس طرح سے بیان کریں کہ بھئی آپ کی کتابوں میں جو باتیں ہیں وہ مناسب نہیں ہیں آپ ان کو اپنی کتابوں سے نکالیں اور ایک تو آپ پنجابی ہیں کریلے پہ نیم یہ چڑھ چکا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کا لہجہ بڑا سخت ہے اس لہجے کی سختی کی وجہ سے آپ کی اچھی اور میتھی بات بھی بڑی بری ہو جاتی ہے چہرے کا ایکسپریشن آپ کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پوزیٹیو بات کو بھی نیگٹیو بنا دیتا ہے یہ ساری باتیں ہیں جس نے آپ کے کام کو بجائے پوزیٹیوٹی پردان کرنے کے اس کو نیگٹیوٹی دے دی ہے آتا کر دی ہے یہ مناسب نہیں ہے آپ کنسٹرکٹیو کاموں میں لگیں اچھے کاموں میں لگیں امت تک صحیح توحید کی دعوت دیں دوسرے فرقوں پر اگر آپ کو رد کرنا ہے علمی اور کتابی انداز میں رد کرنے جیسا کہ دعویٰ ہے آپ کا نہ کہ آپ جاہلانہ انداز میں سوقیانہ انداز میں یہ غیر مناسب چیزیں ہیں اللہ آپ کو بھی اس کی سمجھ عطا فرمائے ہمیں بھی اس کی سمجھ عطا فرمائے کوئی بھی اس ویڈیو کے ذریعے سے یہ نہ سمجھے کہ ہم کوئی مفتی حنیف خریشی صاحب کے بہت بڑے معید ہیں نہیں ان کی جو باتیں غلط ہیں وہ غلط کہی جائیں گی اس کا انکار نہیں ہے اور اس پر اکیڈمک بحثیں ہیں مقابلہ ہے مناظرہ ہے ڈیبیٹ ہے یہ سب ہوتے رہنے ہیں اس کو کریے بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ سب ان کو کرنے کا وقت بھی نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہم کو کنسٹیکٹیو کاموں میں پوزیٹیو کاموں میں اچھے کاموں میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ